ڈائنسور ڈائنسور سب سنتے ہی ہمارے دماغ میں کئی بڑے بڑے جانوروں کی تصویریں آنے لگتی ہیں جو ہم نے جراسک پارک جیسی مووی میں دیکھی ہوں گی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج سے کروڑوں سال پہلے پولی پرتوی پر ان بڑے بڑے جانوروں کا ہی راج ہوا کرتا تھا لیکن کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ڈائنسور کے پہلے دھرتی پر کس کا راج ہوا کرتا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے اس لیے چھوٹی سی ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھنا آگے ڈائنسور کے پہلے ہماری دھرتی پر کون آیا تھا یہ جاننے کے پہلے ہم جانتے ہیں ڈائنسور کے بارے میں ویژیانکو کا ماننا ہے کہ ڈائنسور نے دھرتی پر لگ بھگ پندرہ کروڑ سال تک راج کیا ہے یہ منوسیو کی اتحاس کے کل سمیے کا محض 0.1% ہے ویڈیانکو کا ماننا ہے کہ ڈائنسور کے انت کا کارن تھا ایک دس کلومیٹر کے دائرے والا اُلکا جو آج سے ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے میکسیکو کے پیننسولا سے ٹکرایا تھا اور پرتوی پر بھینکر تباہی مچ گئی تھی سارا آکاس کئی سالوں تک راک سے ڈھکا ہوا تھا جس کی وجہ سے دھرتی پر سے کتوں کے بڑے آکار کے سبھی جانور ختم ہو گئے تھے آج تک کھوجے جانے والے ڈائنسور کا سب سے بڑا جیواشم 27 میٹر لمبا ہے جو امریکہ کے ویومنگ راجے سے ملا تھا اب ہوں آپ کو بتائیں گے کہ ڈائنسور کے پہلے اس دھرتی پر کون آیا تھا ڈائنسور کے پہلے اس دھرتی پر جنب ہوا تھا کاؤک روچ کا جی ہاں کاؤک روچ جو کہ ہم عام طور پر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں ان کا اتحاس منوشہ ہی نہیں بلکہ ڈائنسور سے بھی پرانا ہے مانا جاتا ہے کہ کاؤک روچ ڈائنسور سے لگ بھگ 12 کروڑ سال پہلے پرتوی پر جنبے تھے یہ ورس کتنے ادھیک ہیں اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ منوشہ کا سمپون گیا تیتحاس ماتر کچھ لاکھ ورس کا ہی ہے بلکہ یہ کروڑ ورسوں میں ہیں یعنی کہ ڈائنسور کے پہلے چھوٹے سے جو ہمارے گھر میں آج بھی موجود رہتے ہیں کاؤک روچ ڈائنسور کے پہلے کاؤک روچوں کا جنب ہوا تھا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو بلکل بیچہ تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا